سر و نا شاہا قدیمہ نسب گینا اشدفا تین دن زائد یعنی دس دن تک بلاؤں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے گا کون یا نہیں چاہتا کہ ہم تمام بلاؤں اور بیماریوں سے محفوظ رہیں ہر کوئی چاہتا ہے اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمام بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہیں تو جمعہ کے دن ناخون کاتے بہار شریعت حصہ نمبر 16 صفحہ نمبر 195 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے حجامت بنوانا یعنی بال کٹوانا اور ناخون ترشوانا جمعہ کے بعد افضل ہے یعنی جب بھی آپ اپنے بال ترشوائیں ناخون کٹوائیں تو بعد نماز جمعہ یعنی جمعہ کی نماز کے بعد اپنے ناخون اور بال ترشوائیں یہ افضل طریقہ ہے علمہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے نماز کے ساتھ آپ کے بال اور ناخون بھی نماز میں شامل ہو جائیں گے اس وجہ سے افضل ہے کہ آپ جمعہ کے بعد اپنے ناخون ترشوائیں اور بال کٹوائیں اگر آپ جمعہ سے پہلے اپنے بال اور ناخون کٹنا چاہتے ہیں یا ترشوانا چاہتے ہیں تو بے شک آپ کٹوا سکتے ہیں ترشوہ سکتے ہیں لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ بعد نماز جمعہ آپ اپنے ناخون اور بال ترشوائیں یہ بہتر ہے افضل ہے آج ہمارے چند غلطیوں کی وجہ سے ہمارے رزق سے برکت ختم ہوتی جا رہی ہے غلطی ہماری ہے جو ہم کماتے ہیں سب بے برکتی ہوتا جا رہا ہے جب انسان پریشان ہو جائے گا تو اس کا دھیان دعا تعویز کی طرف چلا جائے گا کہ ہمارے اس پر کسی نے جادو ٹونا کرا دیا ہے کیونکہ لوگوں کا آج معمول بن چکا ہے لوگوں کا ایک ماحول بن گیا ہے ایک ذہن بن گیا ہے جیسے وہ تھوڑا سا پریشان ہوئے بیمار ہوئے کہ دو آباد میں لائیں گے سب سے پہلے جھاڑ پھوک کے چکر میں پڑیں گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کا دھیان نہیں جائے گا کہ یہ جو ہمارے اس پر مصیبت یا پریشانی ہے وہ ہمارے کرموں کی سزا ہے ہمارے بدعامالیوں کی سزا ہے جو ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے بھٹک چکے ہیں یہ اس کی سزا ہے صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت اللہ مفتی امجد علی آزمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن ناخون ترشوانا مستحب ہے لیکن اگر زیادہ بڑے ہو گئے تو جمعہ کا انتظار نہ کریں ناخونوں کا بڑا ہونا اچھا نہیں ہے کیونکہ ناخونوں کا بڑا ہونا رسک میں تنگی کا سبب ہے یعنی رسک میں بے برکتی کا سبب ہے اب آپ سوچئے ہم نے خود دیکھا ہے کچھ لوگوں کے ناخون اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں کہ انہیں کاٹنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے بتائیے جن کو ناخون کاٹنے کا ٹائم نہیں ہے انہیں اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کا وقت کم ملتا ہوگا جو خود اپنے جسم کا خیال نہیں رکھ باتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے وصولوں اور قوانین پر کب چلیں گے میں ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے بھٹک چکے ہیں ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے رسک میں اگر برکت چاہتے ہو تو ناخونوں کو زیادہ بڑے نہ ہونے دیا کرو اگر آپ کے ناخون زیادہ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کے رسک کو بے برکتی کر دیں گے آپ جو کمائیں گے وہ سب بے برکتی ہوتا چلا جائے گا کیونکہ نبی کا فرمان ہے سورج نکلا ہوا واپس ہو سکتا ہے لیکن نبی کا فرمان نہیں غلط ہو سکتا ہے میں اپنے سر پہ قرآن رہ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا خانے کعبہ کا غلاف تھام کر کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا آپ غلط ہو سکتے ہیں آپ کا کردار غلط ہو سکتا ہے آپ کے عامال غلط ہو سکتے ہیں آپ کے چلنے کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے آپ کے بیٹھنے کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے لیکن نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا نکلا ہوا سورج واپس ہو سکتا ہے لیکن نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے ہی قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا میرے پیارے بھائیو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی